بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائے کیو آفیشل رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا عمران خان نے دا ایکانومس کو خط لکھا اور اس کے اندر وہی اسٹیبلیشمنٹ سیکیریٹی دارے امریکہ مطلب گردن سے سریعہ نکلا نہیں ہے بھی تا اس پر بات کریں گے نون لیگ نے رونا شروع کر دیا ہے مگر مچ کے آسو بہاں نے شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوزار اٹھارہ میں لیول پلینگ فیل والا معاملہ ہوا اس کا تو اشرو اشیر بھی نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ساتھ تو کیا کمپیرزن ہے دونوں کی لیول پلینگ فیل کا اس پر بات کریں گے شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے سو بات کریں گے کہ گردن سے امران خان کی سریعہ نہیں نکل رہا کیا امران خان کا ووٹر سپورٹر چاہتا ہے کہ سریعہ نکل جائے مطلب کیا وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے کیا وہ ڈیل کر لے کیا وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے کیا کرے وہ مطلب جو کہا جا رہا ہے رسی جل گئی بل نہیں گیا تو بل اگر نکل گیا اور اگر سریعہ نکل گیا جس طرح جس چیز کو سریعہ اور بل کہا جا رہا ہے تو پھر تو امران خان کا جو ووٹر اور سپورٹر جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی بہت سارا پیچھے چلا جائے گا کیونکہ وہ کھڑے ہی اس وجہ پہ ہیں کہ یہ آدمی ملک میں موجود ہے ڈیل نہیں کر رہا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے حالانکہ جس طرح سے اسے توڑ دیا گیا ہے جس طرح سے وہ پانچ مہینے سے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اس کی پارٹی توڑ دی ہے ابھی بھی جس طرح سے الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینے دیا جا رہا جو جو ظلم ہیں وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود امران خان کے سٹانس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا سو بہرحال امران خان نے دا ایکانومس کو لیٹر لکھا اور اس میں کہا انہوں نے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سیکیوریٹی ایجنسی اور سیول بیروکریسی پی ٹی آئی کے لیے کھیل کا میدان ہی فرام کرنے کو تیار نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر کے بارے بات کی ادم اعتماد پھر حکومت کا تختہ الٹا امریکہ کے دباؤں میں جنرل کمر باجوانے ایجنسیوں کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن کا مزاق کیا جا رہا ہے اس سے سیاسی ادم استحکام کی آئے گا استحکام نہیں آئے گا اور اگر آپ کو استحکام چاہیے تو اس کے لیے اس کا واحد حل منصفانہ اور آزادانہ انتخابات اس کا رسپانس کیا امریکہ کے محکمہ خارجہ نے میتو ملر نے انہوں نے پریس بریفنگ میں کہا یہ کہ امران خان کے الزامات بے بنیاد ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں کم از کم دکھنے میں تو ایسی ہی کیونکہ جس طرح سے جو بھی یہاں پہ جی حضوری کرے گا اس کی سپورٹ امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی اسے کیونکہ اب تک تو یہی رہا ہے کہ جہاں آپ جی حضوری کرتے رہے ہیں امریکہ بھادر کے سامنے تو آپ آگے ہی آگے ہوں گے سو اس وقت وہ ہی کیا جا رہا ہے سو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیل کی جو کہ ایک بڑے عرصے سے لیول پلینگ فیل کا ایک سلسلہ چل جا رہا ہے حالانکہ شروع میں ایک دفعہ کہا یہ تھا مریم نواز نے کہ لیول پلینگ فیل یہ ہے کہ امران خان جیل میں ہو امران خان نہ اہل ہو تو لیول پلینگ فیل ہو لیکن یہاں تو لیول پلینگ فیل مکھی نہیں رہی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود اس طرح کے ظلم اور زیادتی اور بربریت ہے اس کے باوجود دل ہی نہیں بھر رہا لیول پلینگ فیل سے سو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو لاہور سے گرفتار کیا اسلام آباد منتقل کر دیا یہ جو لیول پلینگ فیل کی لوگ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پچھلے چھے سے آٹھ مہینے سے لوگ عورتیں اسپیشلی وہ جیل میں پند ہیں اگر آپ نو میہ کی بات کرتے ہیں تو نو میہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں کم از کم کیس تو سنا جائے اور اس میں یاسمین راشد تو باہر بیٹی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اندر مت جاؤ جناح ہاؤس کے اندر مت جاؤ سراتے مت کرو پھر چاہے جس طرح سے سنم جاوے دے وہ کہاں پہ کوئی جلاتے ہوئے نظر آگئی کدھر آپ کو نظر آگئی کہ اس نے کوئی چیز توڑی ہے کوئی چیز جلائی ہے لیکن اس کے باوجود حالہ کہ آپ دیکھئے اس کا حوصلہ دیکھئے وہ کس طرح سے جب اسے جیل آیا گیا وہ عدالت آیا گیا کس طرح سے وہ عمران خان کی وہ شٹ پہن گیاتی ہے وہ جو چیرے پہ مسکراہت ہے وہ جو اعتماد ہے وہ کہاں سے لائیں گے جس طرح سے وہ اپنے پیپر پہ انگوٹھے لگا رہی ہے وہ اعتماد کہاں سے لائیں گے وہ جس طرح سے یاسمین راشد وہاں بیٹھی ہی ہیں وہ اعتماد کہاں سے لائیں گے کیا کسی کو لگتا ہے کہ اس عمر میں یاسمین راشد یہ سوچتی ہوں گی کہ باہر آگئے میں اربوں روپے کمال ہوں گی اور میری زندگی سمر جائے گی کیا اس وجہ پہ وہ رکی ہوئی ہیں وہ انصاف کے ساتھ کریں گے پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل دس مہمبران کو اسمبلی کا نون لگ چھوڑنے کا اعلان یہاں پہ پوری کی پوری تقریباً پارٹی نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا پھر آپ بیچ میں نومے لے آئیں گے کہ ہمارے پاس نومے نہیں تھا تو اس میں تو جتنوں نے چھوڑا ہے کیا وہ سارے نومے میں نہیں تھے مطلعہ وہ چھوڑتے جاتے ہیں فرشتے ہوتے جاتے ہیں مسلمان ہوتے جاتے ہیں مہی بے مدن ہوتے جاتے ہیں اور جو نہیں چھوڑتے ہیں ان کو یہ سارے سیٹیفیکیٹ نہیں ملتے ہیں پھر اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کیپٹن سفدر عام انتخابات کے لیے نا اہل ان کو قرار دے دیا تھا پھر وہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں نون لے کی حکومہ ختم کر دی گئی تھی کس نے ختم کی تھی پیپس پارٹی نے پیپس پارٹی نے ختم کی تھی اور وہ تو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے چاہے ابھی آپ نے تھوڑی سی موصول کی لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ ٹن ٹن والی لیکن اس کے بعد جیسے ہی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر وہی جپیاں اور پپیاں جو ہے وہ ساری شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی الاززیہ میں سات سال قید نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا چلیں اگر بلوچست سپوز آپ کی ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں اور ساری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر اب جن سب نے جنوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا آج آپ انہی کی گود میں بیٹھ کے انہی کے جوتے پالش کر کے آپ آرہیں حکومت کھڑے ہوں نہ اس وقت بات کریں نہ اس وقت کیوں خاموش ہیں بولیں اس وقت کہ جی ہم نہیں آنا چاہتے ہم فری این فیر لڑکے آنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو بولیں اس وقت نہ کہ اس وقت ہر دفعہ ہمارے ہاں وہی ہے کہ جس کو جہاں پہ آپ کو میٹھا مل رہا ہے تو آپ میٹھا کھانے کے لیے چاہ رہے ہیں پہلے عمران خان کو ملا تھا وہ میٹھا کھانے چلا گیا تو پھر اس سب میں تو سب کچھ کڑوا کڑوا صرف اصرف عوام کے لیے ہی رہ جاتا ہے سو بہرحال جس طرح سے کافزاد نامزدگی والا معاملہ ہے کہ جس طرح سے وہ مسترد ہوئے تھے اس ہی سپیڈ میں یا بلکہ اس سے زیادہ سپیڈ سے منظور ہو رہے ہیں اور وہ بھی حضم نہیں ہوا الیکشن کمیشن کو وہ بھی اس کو نامنظور کرانے کے لیے انہیں ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم چیلنج کریں گے کہ جن کو ہم نے نامنظور کیا انہیں نامنظور کیسے کر لیا وہ پھر جس طرح سے وہ رش لگا ہوا تھا کہ ٹکٹ ہولڈرز کا کیونکہ ایک ایک ہلکے سے دس دس لوگوں نے جمع کرائے ہوا ہے کہا یہ گیا تھا اسپیشلی مریم کی طرف سے کہ جی کوئی آدمی ان کے پاس نہیں ہوگا جو کہ ٹکٹ لینے والا اب وہ سارے دیکھیں ایک لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے اور ابھی نہیں کچھ دنوں کے بعد تو شدید شروع ہوں گے تمام پارٹیوں میں شروع ہوں گے لیکن پی ٹی آئی میں بالخصوص سب سے زیادہ جھگڑے ہوں گے کیونکہ یہاں بہت زیادہ زیادہ لوگوں نے جمع کرائے ہیں اور یہاں ایک مسئیبت پڑ جائے گی کہ کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو نہ دیں اللہ کرے جو بھی آئے وہ الیکشن میں لوگوں کے ووٹو سے آئے وہ گود میں بیٹھ کے نہ آئے اب نہ خیال لکھی گا اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا موسیقی